آخرت کی جو فکر ہے اس کو آپ چار خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا تین خانوں میں یوں کہہ لیجی آبیدوں کی فکر فکر آخرت آبید مطلب عبادت گزار آبیدوں کو آخرت کی فکر کیسی میں نے عبادت کی اللہ مجھے صلاح دے یہ آبیدوں کی فکر دوسری فکر زاہیدوں کی زاہید مطلب جن لوگوں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لیا زاہید کی تاریف عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ جس کے پاس ہاتھ ہے اس کو کٹورے کی ضرورت نہیں ہاتھ والا کٹورہ رکھے تو بھی وہ زاہید نہیں کہلاتا ہے نا اس کو زاہید کہتے ہیں اور زاہیدوں کی فکر آخرت یہ ہے کہ اللہ مجھے عبادت کے بدلے میں ہور و قصور دے اور اور غافلوں کی فکر آخرت یہ ہے جو ہوگا دیکھا جائے اور آشکوں کی فکر آخرت یہ ہے کہ اپنی کوئی تمنہ ہی نہیں جو محبوب کو منظور وہ ہم کو منظور آلہ حضرت کے یہاں آبیدوں کی زاہیدوں کی اور آشکوں کی تینوں فکریں سمٹ آتی ہے وہ آلہ حضرت کے پاس تصور خوف بھی ہے خشیت بھی ہے سرکار گوہ سلازم دستگیر کے مطالق شیخ سادی شیرازی نے نہیں کہا کہ میں نے دیکھا کہ مطاف میں ایک بندہ پتھر پہ سر رکھ کر کے رو رہا ہے اور اس نے اس کے بعد گلافِ کعبہ پکڑا اور کعبے کا گلاف پکڑ کے دعا کی اللہ میرے نامِ عمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں تو تم مجھے آخرت میں اندہ اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں سادی کہتے ہیں میں نے سوچا یہ کون ہوگا جو ایسی دعا کرتا ہے لیکن جب میں نے چہرہ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں وہ قادریوں کا پیر گوث العظم تھے یہ اللہ والوں کی فکر ہے امام احمد رضا کو وہی تصور ملا عابدوں کی زاہیدوں کی عاشقوں کی افتین افتینوں فکر کو جمع کریں آخرت کا خوف بھی لرس بھی رہے ہیں کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما اے میرے کریم تجھے تیرے کرم کا صدقہ تجھے تیرے کرم کا باستہ مجھے تیرے کرم کا صدقہ عطا کر جو پہلے سے شرمندہ ہو نا دیم ہو اسے نہ شرما اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ اللہ تُو احمد رضا سے حساب لے گا میں تجھے کیسے حساب دوں میں تجھے کیسے جواب دوں گا در رہے ہیں خوف کر رہے ہیں خشیت سے لرند رہے ہیں ایک مقام پر کہتے ہیں سب سے چھپکے کیے اوروں سے چھپکے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا کہیں پر ڈر رہے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤ افگار ہے کیا ہونا ہے ڈر رہے ہیں کل وہاں دیت کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہاں دن تھوڑا کوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے دیکھ رہے ہیں پتہ پانی ہو رہا ہے لرس رہے ہیں آہے کر رہے ہیں کہیں کہتے ہیں اے شافع امم شہی جاہ لے خبر للاہ لے خبر میری للاہ لے خبر کئی لرس تیفے کہہ رہے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نازا کی تکلیف کو شادی دیدارِ حسنے مصطفیٰ کا ساتھ ہو کئی کہتے ہیں یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامنِ محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دیکھا یہ فکرِ آخرت ایک وقت تو وہ آئے گا کہ اللہ ہو اکبر آج جو سورت چمک رہا ہے چوتھی آسمان پر چمک رہا ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے لیکن جسے ہم یوم آخرت کہتے ہیں یوم الفضاء یوم الجزاء کہتے ہیں اس دن کا حال یہ ہوگا کہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان اللہ ہو اکبر صرف ایک ہاتھ کا فاسطہ ہوگا آسمان سے گویا کے سورج شولے اگل رہا ہوگا زمین آگ برسا رہی ہوگی اس وقت لوگوں کا جسم جو ہے گرمی محشر سے بھڑک اٹھے گا آج مئی کی گرمی ہو لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں لوگ آش آش کرتے ہیں لیکن اللہ ہوا پرد جب قیامت کے دن کی گرمی ہوگی سورج انسان سورج اور انسان کے سر کے درمیان ایک ہاتھ کا فاسطہ ہوگا لوگوں کے بدن گرمی محشر سے بھڑکیں گے امام اہل سنت کہتے ہیں یادہ جب گرمی محشر سے لوگوں کے بدن بھڑکیں اس وقت احمد رضا کی ایک تمنا ہے کہ مجھے میرے محبوب کے دامن کی تھنڈی ہوا عطا کرنا پھر کبھی کہتے ہیں یا الہی جب زبانے باہر آئے پیاسے صاحب کوسر شہے جودو عطا کا ساتھ ہو گرمی محشر سے ایسی پیاس لگے گی کہ لوگوں کے سینے پر اللہ ہوا پر زبان لٹک رہی ہوگی امام کہتے ہیں اس وقت مجھے ساکھیے کوسر کی ضرورت ہوگی صاحب کوسر کی ضرورت ہوگی اور ایک مقام پر خود کہتے ہیں اسی مناجات کے اندر کہ اللہ اکبر کہتے ہیں یا الہی رنگ لائیں جب میری بیبا کیا آج انسان دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر ننگ ریلیوں کی گفتگو کرتا دیوار شکنکے کہے لگتے ہیں کس لڑکی کے ساتھ کیا کس لڑکے کے ساتھ کیا کہاں تنہائی میں کیا کیا کب کیا 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 سب ایک دوسرے کو شیئر کیا جاتا ہے گندی گندی بانتے بھی کہی جاتی ہیں کون ہے دوست ہے دوست تو ہوتے ہی یہ سب سننے کے لیے ہے لیکن وہ دوست صرف نہیں کرامن کاتبین بھی تمہارے ساتھ ہے جو تم کہتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی